اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان عمرانگیل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم زیڈ بلوگ میں موجود ہیں سٹیٹ پلینر ایک بڑا نام ہے اور یہاں پہ جہاں ہمارے سپیشل گیسٹ میاں شاہد ممو صاحب اور میاں شاہد ممو صاحب سٹیٹ پلینر کے سی او ہیں ہمارے کے گیسٹ ہیں ان کی خدمات ہیں جی ڈی ایچے ایسوسییشن میں بھی ہیں فیڈریشن آف ریل ارس آف پاکستان سینئر وائچ پریزیڈنٹ ہیں آج ان کے ساتھ تھوڑی سی چند منٹ کی گیپ شپ کریں گے اور ان کے خیالات اور ان کی رائے سے آپ کو مصفید کریں گے بات کریں گے اسلام علیکم باریکم سلام و رحمت اللہ سر ہم آپ کو بیکن کرتے ہیں ہمارے پروگرام عوامی رائے میں سر سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے آپ کی ڈی ایچے ایسوسییشن میں سر جو سٹیٹ جنسیوں کی ایسوسیشن ہیں کیا سر آپ کی سیٹ ہے پہلے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں آپ کے ناظرین اور اپنے ناظرین کو مخاطب ہوں اور ہماری ایسوسییشن ڈی ایچے کی سٹیٹ ایجنٹس ایسوسییشن ایک ریجسٹرڈ ایسوسییشن ہے اور پاکستان بھر میں ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسی ایسوسییشن کوئی نہیں ویل آرگنائزڈ ویل مینجڈ ویل پلینڈ ویل ایڈیوکیٹڈ لوگوں کی ایسوسییشن ہے اور میں اس ایسوسییشن کا جنرل سیکٹری ہوں صرف پاکستان میں ریال سٹیٹ کا آپ کیا فیوجر دیکھ رہے ہیں دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ریال سٹیٹ سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹنشل ہے دنیا کے مختلف ممالک میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ کسی ملک میں ٹوریزم بہت زیادہ اس کی پوٹنشل ہوتی ہے اور وہ ٹوریزم کی بیس پر چل رہا ہوتا ہے لائک آپ کا دبائی ہے سنگاپور ہے انڈیا ہے اسی طرح آپ کا سویزرنینڈ ہے یورپ میں یوکے ہے تو اسی طرح کچھ ممالک جو ہیں ان میں ریال سٹیٹ سیکٹر کی بہت پوٹنشل ہے جیسے دبائی ہے پاکستان ہے اگین سنگاپور ہے ترکی ہے تو ان ممالک میں یہ ان کی ایکانومی بیس کرتی ہے ریال سٹیٹ سیکٹر پر پاکستان خاص طور پر ان میں ٹپ آف ڈی لسٹ ہے اگر یہاں پاکستان میں ہم پروسپیرٹی چاہتے ہیں اس کی خوشحالی چاہتے ہیں تو ہمیں ریال سٹیٹ سیکٹر کو فوکس کرنا ہوگا اس میں پاکستان میں ریال سٹیٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ پوٹنشل ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں جب بھی آپ ماضی کو اٹھائیں گے تو پاکستان کی پروسپیرٹی خوشحالی ریال سٹیٹ سے وابستہ نظر آئے گی اور جب بھی ریال سٹیٹ سیکٹر پر کوئی قدرن لگایا گیا اس میں اس کو ختم کرنے ہی کوشش کی گئی تو پاکستان کی اکانومی بری طرح سے متاثر ہوئی لہٰذا میری ایوان اقتدار کے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ہمیشہ اگر آپ کو پاکستان عزیز ہے تو پاکستان کی پروسپیرٹی کے لیے ریال سٹیٹ سیکٹر پر توجہ دی جائے عزید شکریہ صاحب ایک پرسنس وازر ہے آپ صاحب کے اس شعبے سے آپ کب سے نسلک ہیں جی میں پچھلے مور دن ایٹین ایئرز الحمدللہ اٹھارہ سال سے زیادہ کا ٹائم مجھے گزر چکا ہے اور یہ آفیس ہمارا کوئی پچھلے چھے سے سات سال سے آپریٹ کر رہا ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میں ایزا جنرل سیکٹری فرس ٹائم میں نے کانٹیسٹ کیا اور فرس ٹائم اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نوازا اور میں بینگ جنرل سیکٹری اپنی اسوسییشن کو جو ہے وہ سرب کر رہا ہوں الحمدللہ بہت زبردست آپ کے ایکسپیرنس بھی ہے ایسا ہے آلات ایکسپیرنس آپ سے بہت ایک اپنی عوام کے لیے ہمارے مسٹر حضار کے لیے آپ سے کچھ معلومات نہیں ہم آپ سے سر اس وقت پاکستان میں کون سا ایریا کون سی سوسائٹی سب سے بہترین ہے جہاں پہ انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے دیکھیں اس میں ویل ریپیوٹیڈ ادارے جو بھی ہوں جس طرح ڈی ایچ اے ٹاپ آف ڈی لسٹ ہے اسی طرح لوگ بہریہ میں انویسمنٹ کرتے ہیں آثورٹی کو میں ہمیشہ ریکمنٹ کرتا ہوں جہاں پر بھی آثورٹی ہو جس طرح وابدہ ہاؤزنگ آثورٹی ہے جس طرح ڈی ایچ اے ہاؤزنگ آثورٹی ہے آثورٹی میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کوئی ملکیت نہیں ہوتی اس کو آپریٹ کرنے والے اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے والے لوگ آتے ہیں اور اپنی پالیسیز بنا کر اور اس کو سرب کر کے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک ادارہ پائدار ادارہ ہوتا ہے وان مین شو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر پرابلمز بھی آتے ہیں وہاں پر ڈسکریپنسیز بھی آتی ہیں وہاں پر فراڈ بھی آتے ہیں مسائل بھی آتے ہیں لڈی اے ایک آثورٹی ہے باٹ وہاں آنفورچنٹلی اس کو ادارے کو بہت شفاف ہونا چاہیئے تھا اور وہ بہت بڑا ادارہ ہے اگر اس کو شفاف بنا دیا جائے تو وہاں پر بھی کام کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن ابھی بلا شبہ ڈی اے چے لاہور ایک ایسا ادارہ ہے ڈی اے چے کے تمام پاکستان کے ڈی اے چے ویسے تو بالعموم اور بالخصوص ڈی اے چے لاہور جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ساکھ پاکستان میں بے مثال درجہ رکھتی ہے اور اس میں کسی کو کوئی ابحام نہیں ہے جس اگر ڈی اے چے کی بات کریں تو اس وقت ڈی اے چے کے تیرہ فیزیز ہیں صرف اس وقت کون سا بہترین فیز ہے جہاں پر انویسمنٹ کریں تو جلدی اس کا منافع سامنے آئے گا دیکھیں جو انویسمنٹ کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے جس میں جب جو ڈیویلپ ہو چکا ہے جہاں آبادی ہے جہاں پر لوگ سیٹلڈ ہیں وہاں پر تو انویسمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو آبویسلی جو انویسمنٹ ایریاد ہوتے ہیں وہ نیو ایریاز ہوتے ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہوتے ہیں انڈر ڈیولیمنٹ ہوتے ہیں یا ابھی ان کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں فیز سکس کے بعد فیز سکس میں بھی پرائیسز کافی ہائی جا چکی ہیں سیون میں ایٹ میں نائن میں اور فیوچر پلان جو ڈی اے چے کا ہے وہ فیز ٹین ہے اور ڈی اے چے رہبر ہے جو کہ فیز الیون ہے ان میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں باٹ پھر اس میں میں اگین آپ کو گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں کہ کس اگر آپ رائٹ نو پرٹیکلرلی کسی ایک فیز کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیز نائن میں اور ڈی اے چے الیون میں خاصی پوٹینشل ہے یہاں پر کام کیا جا سکتا ہے انویسمنٹ کی جا سکتا ہے بہت زبردست آپ نے ہمیں اپنی رائے سے ہمارے دیکھنے کا مستفید گیا یہاں سٹیٹ پلینر آپ کا آفیس ہے اور یہ سر کب سے ہے اور اس کے علاوہ اس کے کتنی برانچیز ہیں لاہور میں میری سٹیٹ پلینر جو ہے جی وہ یہی ایک برانچ ہے یہی ہمارا آفیس ہے اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں اس کی ایکسپینشن کا ارادہ رکھتے ہیں پچھلے چھ سال سے ہم اسی لوکیشن میں بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری ریپیوٹ جو ہے وہ مارکٹ میں لوگوں کو پتہ ہے لوگ جانتے ہیں ہمیں اپنے موں سے اپنے الفاظ پر بتانے کی ضرور نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سٹیٹ پلینر ایک ویل ریپیوٹڈ اور ویل آرگنائزڈ دارہ ہے جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں جس میں کوئی شرع نہیں جی ڈی ایسے میں ہم جہاں بھی ہیں سٹیٹ پلینر ایک وقی ریپیوٹڈ ایک کمپنی ہے ایک ایسا دارہ ہے جہاں پہ ریلائیبلہ دارہ ہے سر ہماری نیسٹر حضرات اس وقت ہماری اس ویڈیو کے درو آپ کے ساتھ وہ کمیونکیٹڈ ہیں اور ضرور ہے کہ وہ آپ تک آنا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ایک تو آپ اپنا اڈریس بتا لیں کہ یہ کس جگہ پہ آپ کا آفیس ہے دوسرا آپ اپنا ٹیل فون نمبر تاکہ آپ سے ڈیریکٹ رابطہ کیا جا سکیں جی میرے آفیس کا ایڈریس سکسٹی ایڈ زیٹ یہ انگلیش ٹی ہاؤس کی اوپر ہے جسٹ اپوزیٹ ٹو گورمین گریل اور فیز تری ایک ہاٹ ایریا ہے آپ سب دوست جانتے ہیں کسی کو بھی ڈھوننا اس کو مشکل نہیں ہے اور میرا جو سیل نمبر ہے 0321 4949475 آپ اس پر میرے ساتھ کسی بھی وقت کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے کوئی کیوریز ہوں انویسمنٹ سے ریلیٹڈ پراؤٹس کی یا گھو کی سیل پرچیز کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اگر کسی دوست کو لیگل ایشیوز پر اور ٹیکس ایشیوز پر اگر کوئی کامپلیکیشن آئے یا ڈی ایچ اے کے معاملات میں کوئی پرابلم آئے تو مجھے اس مطلوبہ نمبر پر جو گرنے نمبر دیا ہے آپ کو اس نمبر پر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کے خدمت کے لیے آتے ہوں جی ناظرین آج کے ہمارے سپیشل گیسٹ میاں شاہد نور صاحب جو سٹریٹ پلانر کے آنر اور ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں آج خوبصورت گفتگو کی اور ان کے بہت سارے ایسی جو ان سے رائے ہم نے لیں اور آپ کے لیے وہ ایک بہترین رائے جو آپ کے لیے ثابت ہوں گی نمبروں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ضرور اس نمبر پر کال کریں اور اپنے ایسے بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کو موجود ہو آپ سمیتے ہیں کوئی ٹینشن میں ہے کسی طرح ایسی پروپٹی کے لینے دینے میں تو ضرور اس نمبر پر رابطہ کریں گے پھر ملیں گے کسی نئی جگہ نئے لوگ کے ساتھ سر میں ایساہ ملکے کہیں گے پاکستان پائندہ بار اوکی بھتر آپ